آپ نے اسمبلی میں کہا کہ باول نگرد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی بھی مضمت کی جائیں گے سپیکر صاحب نے پوچھا کہ وہاں کیا ہوا ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس واقعے کے حوالے سے اور باقی پنجاب میں زیمنی الیکشن ہے پنجاب میں دل سے نہیں ہو رہے ہیں پر پہتون ہاں میں زیمنی الیکشن کے حوالے سے دل سے ہو رہے ہیں ایک سوال کا جواب ہو جائے نا باول نگرد واقعہ جو ہے وہ ایسے واقعات ماضی میں بھی بہت سارے ہوئے ہیں اس کی کوئی روپتہ بھی نہیں ہے اگر آج باول نگرد کے واقعے پہ ملزمان کو کٹینے میں نہیں گھڑا کیا جاتا ہے تو یہ پولیس والوں کی ضرورت بنتی رہی گی اور یہ صرف پولیس والے نہیں ہیں ہر ایک ادارہ جو کہ وہ اس طاقت کے زور پہ بے عزت بھی ہوگا خوار بھی ہوگا انڈیا میں بھی اس طرح واقعہ ہوا تھا اور انڈیا میں جا کے اس بریگیٹ کا یا اس یونٹ کا جو جرنل تھا اس نے جا کے قوم سے معافی مانگی تو لہٰذا پاکستان میں کیوں ہی اس طرح نہیں ہو رہا ہے یہ کیا مزاق ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے آپ تھانے میں گھڑ کے پولیس والوں کو مار رہے ہیں پھر ان کی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ قانون کا جنازہ نکالنے کے مترازف ہیں اگر اس واقعے پہ ذمہ دار تمام جو فوجی ہیں اور جو ان کا کرنل ہے ان کا کورڈ مارشل نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس سے فوج کی بدنامی ہوئی ہے اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے واقعات سکرین پہ آئیں اور دنیا تماشا کریں اور جگن سا ہی ہوا ہماری میں نے سپیکر صاحب کو یہ کہا کہ جو پولیس والے زخمی ہوئے ہیں دعاوں میں ان کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے تو سپیکر صاحب نے منجور کی اور دعا ان کے لیے ہو بھی گئی وہ سپیکر صاحب سمجھیں نہیں وہ قطعہ دعا نہ کرواتا سپیکر صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے ہوا کیا ہے سپیکر صاحب یہ بھی پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے تو آپ نے انہیں ایکسپلین کیا کیا ہوا ہے وہاں پہ سپیکر صاحب نے دوبارہ اس نے کہا میں نے بہاول نگر کبھی گئی دیا ہے میں نے کہا بڑی مہربانی اچھا سر ایک سوال نورمالی ہم دیکھتے ہیں کہ اپوزیکشن والے ووک آؤٹ کرتے ہیں آج حکومتی ارکار ووک آؤٹ کر گئے یہ اسی حوان میں لاسٹ ٹائم بھی پیپل پارٹی کے ایک بہتز ممبر کی امام پہ قرم کی نشاندہی کی گئی لیکن اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم کیوں ہمارے آج چپیس سے پچیس ہمارے ممبران کم تھے جلاز بھی ہمارے کہنے پہ بلائے گیا تھا تو جو معزز ممبران ہے اپوزیکشن سے ان کو اپنی آدری یہ کی نہیں بنانی چاہیے وہ نشاندہی کرتے ہیں پورے ہوتے ہیں اچھا 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 سوال یہ ہے کہ اس وقت جو ایران نے جوابی کاروی چکی ہے اسرائیل کے خلاف تو پاکستان بطور ریاست جو موقف اپنایا ہے پاکستان نے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بالکل درست موقف اپنایا پاکستان میں فلسطینیوں کے ساتھ جو اسرائیل نے کیا اور جو کم از کم پندرہزار بچے انہوں نے شہید کیے تو اگر اسرائیل پہ ایران نے آہ میزائل دا گئے یا ڈرون دا گئے تو اور وہ بھی جوابی ردیہ مذہب ان کے کونسلیٹ پہ اسرائیل نے اٹھے کیا تو کوئی بھی خود مختار آزاد ریاست جو ہے وہ اپنی سالیمیت اور آزادی پہ اس طرح کی بلگرینسی کو برداشت نہیں کر دی ہے میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ اور پھر ایک بان میں ہم بندے ہوئے ہیں ایک ملدم جو ہے یا جو دشمن ہے وہ پوری امت مسلمہ کا دشمن ہے اگر آج خان آزاد ہوتا تو پلسطینیوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اور عالمی اسلام کی جو بحرمتی ہو رہی ہے وہ اس پہ سب سے مضبوط آواز ہوتے ہیں اچھا اچھا کل کوہارٹ میں آپ نے مومنٹم نیچے نہیں گرنے دیا ایک کے دوران بھی آپ نے لکی بربت میں ایک بڑا وہاں پر لوگوں کو وہاں پر انوائیڈ کیا ایک بہت بڑی اکت ہوئی اس کے بعد آپ پشین گئے وہاں پر بھی قزیم اشان جلسہ پر لیڈ کیا کوہارٹ میں بھی آپ گئے تو اب یہ سلسلہ کہاں تک جائے گا اور پی ٹی آئی کے جو کارکنان کا جو جو جذبہ کیسے دیکھ رہے ہیں تحریک کہاں جاگر رکے گی میں پارٹی کے ڈسپلن کے قیود کا پابند ہوں کاش یہ نہ ہوتے تو میں اپنے تحریک چلا تھا اور شاید ابھی پنجاب میں گھوم رہا ہوتا زمنی الیکشن جو ہیں ان کے لیے چار دن یا پانچ دن ہمارے پاس رہ گئے اور ہم ابھی تک نہیں نکلے ہیں چاہیے یہ تک کہ ہم دو دن قبل نکل چکے ہوتے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے پاس فیڈول نہیں آیا ہے اور میرا خیال ہے ہمارا وقت بہت قیمتی ہے اس پہ یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ ایکیس اپریل کے بعد ہم پنجاب میں احتجاج کرنے جا رہے ہیں تو مروہ صاحب اکیس ایپٹر سے پہلے کیوں ہیں کہ ایکیس ایپٹر پچیس چھویس ممبر ہاؤس میں موجود نہیں تھے ان کی غیر حضری کا ذمہ دار آپ اپنی پارٹی کی قیادت کو کر دیتے ہیں یہ ان ممبر کی پٹھائی ہے دیکھیں کچھ ممران صاحبان جس سراست قیسر صاحب بیروں نے مل گئے ہوئے ہیں آمیل ڈوگر صاحب کے گھر میں فوت گی ہوئی ہے اور باقی کا موجہ علم نہیں ہے لیکن اگر انتہائی ناغذیر حالات نہ ہو تو ایسی اجلاس کے اٹھین کرنے میں فوتاہی سے پرکس کی ہے کون سے مدار ہے اس کو ہمیشہ یہ دیکھا جاتا ہے جب بیس حلقوں میں زمینی الیکشن تھا بقاعدہ کمپین کی گئی تھی عمران ہاں ہر حلقے میں گئے تھے دلسہ کیا تھا کیا یہ زمینی الیکشن اتنا ضروری نہیں ہے کہ طریقہ انصاف اس پہ کچھ نہیں کری کوئی دلسہ نہیں ہے کوئی ڈیلی نہیں ہے پنجاب پسور زمینی الیکشن ہے لاہور میں زمینی الیکشن ہے وزیر آباد میں ہے اور بہت سے حلقوں میں زمینی میں نے حرص کیا نا میں پارٹی کے قیون اور ڈیسپلن کا بابند ہوں جب تک پارٹی مجھے نہیں کہے گی میں اپنے قیون نہیں جا سکتا ہوں اور یہ پارٹی کے پارٹی کیوں انیشیئٹ نہیں کر رہی ہے یہ سوال آپ کا مجھ سے نہیں بنتا ہے انہی سے پوچھیں جن کو انیشیئٹ کر رہے ہیں اچھا رمضان بھی گزر چکا آپ بہت سے مکلا کہہ رہے تھے سلمان صدر صاحب نے بھی کہا کہ پچیس رمضان تک کانتر باہر آ جائیں گے عید بھی گزر چکی ہے آپ یہ چیزیں مزید کیا آپ کو لگتا ہے کہ لنگر آن ہوں گی لے دعوتوں میں بھی یا پھر آپ کے جائے آج عیدت پیس میں خان کی سزا موطلوان ہی چاہیئے تھی شاروخ عرجمن صاحب جو جج ہیں انہوں نے وہ آشگاف الفاظ میں کہا تھا کہ اگری پیشی پیش اگر رضبان ابائی صاحب پیش نہیں ہوں گے تو میں اکاروائی جو ہے وہ اس کے سماح پیش آج پیش ہو گئی ہے دیکھیں سزا دینے میں آپ نے ڈیڑھ آفتہ لگایا اور اپیل دائر ہوئی بھی دو مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں میں خاندہ یہ انصاف تو نہیں ہوا جا اچھا پوچھائیے کہ اگری پیشی سے پہلے اگری پیشی سے آگے اس میٹر کو نہیں جائے گا